بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل اسمہ اومد فیشن السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک سال کی بچی کا خوبصورت سا فراغ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی تو ضرور نہیں ہے کہ یہ فراغ صرف ایک سال کی بچی کے لئے ہی بنایا جائے مطلب ہے آپ اگر اس سے بڑی بچی کا بنائیں گی تو ابھی آپ اس ڈیزائننگ کو فالو کر سکتے ہیں جو میں اس فراغ کے اوپر بناؤں گی تو چلیے اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں جو جیلو کپڑا ہے میں اس کا اوپر پارٹ بناوں گی تو اس سب سے پہلے اس کی کٹنگ کار لیتے ہیں اسے میں سائٹ پر رکھ لیتی ہوں تو یہ جو ہے نا اس طرح سے پیس پڑا ہوا ہے تو یہ پیس ہے اس طرح سے یہاں پر میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ جو اس کی جو ہے نا ویرت جو مجھے چاہیے وہ بارہ انچ اور یہ جو ایکسٹر ہے یہ بیک سائٹ کے لیے ہے تو اس کی جو ویرت سب سے پہلے نکال لیتے ہیں اس کپڑے کو بلکل سیدھا میں نے کر لیا ہے اس طرح رکھیں گے کیونکہ ان پھولوں کی جو دیکھیں ایک سیدھے آرہے ہیں بلکل تو اس لیے جتاکہ یہ اوپر کھڑے نظر ہیں اس طرح رکھنا ہے ان کو تو جو اب میں اس کی ویرت آپ کو ڈبل کپڑے میں رکھا ہوا ہے یہ جو ایک سائٹ ہے ایک انچ میں نے یہ پٹی بڑھائیے پیچھلے سائٹ بنانے کے لیے بٹن پٹی تو یہ جو فراغ ہے یہاں سے میں اس کی لیندھا کو اتا دوں اس طرح جو اس کی ویرت ہے وہ ہے ٹویل انچ دیکھیں اور اس طرح سے جو ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے سار تو اس طرح سے اب یہاں سے ہم اس کی کندے کی پیمائش کریں گے یہاں سے جو کندے کی ویرت یہ میں ساڑھے چار انچ رکھوں گی اور اس کی لمبائی اس طرح سے بھی میں اسے ساڑھے چار انچ ہی رکھوں گی یہاں پر نشان لگا لیں گے یہ میں نے اس طرح نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے پھر اس طرح سے یہ کندے کو گول کر لینا ہے یہ اس کی گل نہیں ہوگی اب یہ اس کا گلہ بنا لیتے ہیں گلہ کی میں نے یہاں سے چوڑائی رکھی ہے دو انچ دو انچ پر یہ نشان لگاؤں گی اور اس کی جو گہرائی ہے یہاں سے وہ ہمیں اٹھائی انچ رکھوں گی تو اس طرح اس کا بھی ڈببہ بنا کے اسے میں درمیان سے گول کر لوں گی بیک کی پیمائش کرتے ہیں جو فرنٹ ہے اس کا جو آدھا بنے گا یہاں سے تقریباً ڈیڑھ انچ بن رہا ہے اتنی میں جو ہے نا بیک کی کٹنگ کروں گی تو بیک اس کے نیچے ہی رکھا ہے بہلے میں بیک سائیڈ کی کٹنگ کروں گی پھر فرنٹ کی کٹنگ کروں گی اسے الادہ کر کے اور یہاں سے گندھوں کی کٹنگ کروں گی نیچے جو گگری کا کپڑا ہے وہ ہے اور یہ جو ایک بڑی سی سٹریپ ہے تین انچ کی چوڑائی ہے وہ ہے اور اس طرح یہ کافی لمبی سی ہے یہ سٹریپ بازوں کے لیے استعمال ہوگی اس کی جھالر لگے گی اور یہ جو کپڑا ہے یہ اس کی گھیر کے لیے استعمال ہوگا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی میں بتا رہتی ہوں میں نے یہ کئی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ اس کی لمبائی سیم رکھنی ہوتی ہے جتنی کہ بچے کی لمبائی چاہیے اور جو گھیر ہے وہ کپڑے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ تو یہ نو اچھ اس کی جو ہے نا اس طرح سے لمبائی ہے اور اس طرح اس کی جو گھیر کی چوڑائی ہے وہ ہے ٹوانٹی فور انچ باز کٹنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے اب سٹیچنگ کی طرف آتے ہیں تو سٹیچنگ میں سب سے پہلے میں اس کا گھیر بناوں گی گھیر کے لیے میں نے یہ لی ہے ایک سٹریپ جو کہ سوا دو انچ کی ہے یعنی اس طرح کافی لمبی ساری ہے اسے میں نے دبل کر کے رکھا ہے اس طرح سے سوا دو انچ اس کی یہ چوڑائی ہے تو اسی طرح میں نے اس کی دبل کر کے بھی سوا دو انچ ہی رکھنا ہے سوا دو انچ رکھتے ہوئے میں اس کو درمیان سے کٹ کر لوں گی یہاں سے کٹ کر لوں گی یہ ہماری اس طرح کی بہت سٹریپس بن جائیں گی بہت ساری بنا لینی ہے اور ان کو ٹرائینگل شیپ میں فولڈ کرنا ہے اس طرح تو اس طرح فولڈ کرنے کے لیے میں ان کو بہت سارے کٹ کر لوں گی کٹنے اسی طرح سے ہیں چوڑائی اور اس کی لمبائی جو چار طرف سے یعنی ڈبے کی شیپ میں ہو ہر طرف سے اس کی چوڑائی برابر ہو یہ بہت سارے بیواز میں نے کٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے میں اس گھر کا جو ہے نا ایک فرنٹ سائیڈ لوں گی اور اس کی جو نچلی سائیڈ ہے اسے باریک ایسے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پوری سلائی لگا لوں گی باریک سی پھر یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اب یہ لیں گے ان کو اس طرح سے کپڑا لیں گے سیدھا لبیاں یہاں سے لے کے اس طرح فولڈ کر کے ٹرائینگل کی شیپ میں اور ان کو میں ساروں کو سٹیچ کر لوں گی ایک لیس کی طرح یہاں پہلے اس سے سٹیچ کروں گی اس طرح میں ٹرائینگل شیپ بنا کے اس کے اوپر رکھوں گی یہ دوسرا ٹرائینگل بناوں گی اس طرح سے اسے بھی اس کے اوپر اس طرح آدھیں جتنا پہلے والے ٹرائینگل کے اس طرح سے پہلے والے ٹرائینگل کے پورے جو ہم نے اٹیچ کر کے لیس کی صورت میں بنا لیا ہے یہ پورا تو اب اسے میں اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح سے جہاں یہاں اس کا یہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں سے اس طرح جتنی اس کی لمبائی تھی وہ میں نے ٹوٹل پورا بنا لیا ہے اب اس طرح رکھتے ہوئے جو سلائی اس کے اوپر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر میں دوبارہ ماشین کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے پورے کو اس طرح سے سلائی دار لیا ہے اب اسے ایک دفعہ اچھے سے سمجھ لیں تو یہ جو آپ کو بیک سائیڈ پر سلائی نظر آ رہی ہے یہ والی جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ والی اسی کے اوپر ہم اسے پائپنگ کی صورت میں رکھیں گے تاکہ وہ جو باہر کی طرف دھاگے نظر آ رہے ہیں وہ اس میں ختم ہو جائیں اس طرح رکھیں گے یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر دوبارہ سلائی لگانی ہے پوری اینڈ تک اس طرح رکھتے ہوئے بیک سائیڈ پر یہ فرنٹ ہمارا تیار ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے یہ جو سلائی ہے پائپنگ کی صورت میں کپڑا بھی سیدھا کرتے جائیں گے اور اس سلائی کے اوپر دوبارہ سلائی لگاتے جائیں گے ہماری گھیر کی جو ڈیزائننگ ہے یہ بلکل کمپلیٹ ہے یہاں ایک باریک سلائی چاہیں تو لگا سکتے ہیں نہ تو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے سے یہ بلکل نیٹ ہے یہ دیکھیں کوئی دھاگہ نہیں نکلاوا تو یہ اس طرح ہو گیا ہے اب یہاں پر آگے سے چنٹ دے دیں گے پھر ہم اس کے اوپر والے حصے کی ڈیزائننگ کریں گے یہاں پر سیمپل چنٹ دے دینی ہے باریک والی میں فرانٹ کی ڈیزائننگ شروع کریں ہوں یہ سٹریپ لی ہے ایک میں نے نو انچ کی اور اس کے اوپر میں نے چیپ لی گئی ہے وہ ڈیڑھ انچ کی ہے اور میں اس کے اوپر اس دھاگے سے پھرکی میں بھر کے اس کی ڈیزائننگ کروں گی جو کہ اس دھاگے پھرکی میں اس لیے بھرتے ہیں کہ نیچلی سائیڈ پر نظر آنا ہوتا ہے دھاگا نیچے ہمیشہ یہ والا دھاگا نیچلی سائیڈ پر ہی لگایا جاتا ہے یہ میں نے بھار لیا ہے اب اسے مشین میں لگا کے مشین میں لگانے کے بعد میں اس یہ جو سٹریپ ہے اس کے اوپر تھوڑ نشان لگا لیتی ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہی کیونکہ اسی کے اوپر ہی دوبارہ میں نے سلائیاں لگانی ہے انکر تھریڈ کی تو اس پورے کے اوپر اسی طرح میں لگاتی جاؤں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس طرح سے دھاگا بار بار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسے گھوماتے جانا ہے کیونکہ یہ سائیڈوں پر اس کے پائپنگ آنی ہے تو اس وجہ سے اس پورے دھاگے کو ہم اسی طرح پوری اس پٹی کے اوپر سٹیچ کر لیں گے نیچے سے اتنی اچھی فینشنگ آتی جائے گی تو نیچے وہ دھاگے کا جو رنگ ہے وہ اس ہلکے کلر کے اوپر جو دوبارہ محرون کلر لگ رہ ہے تو بہت ہی اچھا لگے گا یہ جب اس کی پوری سلایاں لگ جائیں گی تو دیکھیں کس طرح اچھا لگ رہے ہیں تو یہ سارا جب کمپلیٹ ہو جائے گا بھی یہ دیکھیں پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی ابھی اس کی ساری فینشنگ آتی جائے گی جیسے جیسے اس کا کام ہوتا جائے گا یہ سٹیپ میں نے لے لی ہے اب سٹیپ کو میں نے اس ایک سائیڈ سے پورے کو اس طرح پورے کو سٹیچ کر لیا ہے اور سٹیچ کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح فولڈ کر رہی ہوں فولڈ کر پورے کے فینشنگ کے ساتھ دوبارہ میں ایک سلائی لگا لوں گی جو کہ نظر نہ آئے اس طرح بہت ہی باریک سلائی اس کے اوپر لگا لوں گی اس کی بلکل سائیڈ پر اس طرح سفائی سے سلائی مکمل ہو گئی ہے اب اس کی اب اسے فراغ کے اوپر رکھیں گے بلکل اسی کے سائز کی یہ سٹیپ میں نے لے لی ہے بس اس کے اوپر تین تین پلیٹیں دی ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اب اس کو بھی میں پائپنگ کر لوں گے جیسے اس کو کیا ہے سیم اسی طرح اس کو جو ہے یہاں سے پائپنگ لگا لیں گے تو یہ فراغ کی اوپر سائیڈ کی ڈیزائننگ شروع کی دی ہے میں نے تو یہ جب بنے گا تو بہت ہی پیارا لگے گا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس فراغ دیکھو تو یہ دونوں سائیڈوں کی پائپنگ جو ہے نہ لگ گئی ہے یعنی پہلے اس سائیڈ پہلے وہ لگئی پھر یہ لگئی تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دونوں سٹیپ میں نے تیار کر لی ہیں ایک یہ والی انکر تھوڑ والی اور دوسری یہ والی اب اسے اس والی کو جس کے پر میں نے تین پلیٹیں دیئی ہوئی تھیں اس کو یہاں پر رکھوں گے اس طرح سے اور اسے میں رکھوں گے یہاں پر اس طرح سے تو اس کو میں یہاں سے سٹیچ کرتی ہوں یہاں تک یہاں تک مکمل ہو گیا ہے اب یہ جو سٹریپ میں لے رہی ہوں اسے میں یہاں پر اس طرح سے لگاؤں گی پائپنگ کے لیے یہاں پر پوری میں ایک سٹیچ کر لوں گی پھر یہ سارا اندر کی طرف پائپنگ کر دوں گی اس سٹریپ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب جیسے ہی اسے فول کریں گے اس طرح سے یہ تھوڑا پائپنگ کی طرح سے آتا جائے گا تو اس طرح میں پائپنگ کے لیے اس کو میں پورے کو پہلے سٹیچ کر لوں گی یہ اس طرح مکمل ہو گیا ہے اب یہ جو اس کے نیچے گھیر کا کپڑا ہے اسے میں نے چونٹ دے رہی تھی بھاریک والی اب اس کو جو ہے نا یہاں پہ میں اس طرح رکھ کے اس کے اوپر یہ دوبارہ سے یہ جو پہلے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے اس چونٹ کو نیچے دیتے ہوئے میں اس پورے کو سٹیچ کر لوں گی اس چونٹ کو بھر صفائی سے لگانے کیونکہ فرنٹ سائیڈ ہے صحیح لگیں گی تو صفائی زیادہ آئے گی یہاں تک ہمارا فراک مکمل ہو گیا ہے اب اس بیک سائیڈ میں میں نے بنا لی ہے اس کے کندھے جوڑ لیں گے اس طرح سے یہ کندھے جوڑنے کے بعد میں نے اس بازو کی سٹیپ لگا لی ہے یہ سٹیپ میں نے آپ کو دباہ دکھانی ہے درمیان میں ایک کٹ لگا لیا ہے تاکہ اس طرف اور اس طرف کی جو چونٹس ہیں وہ بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کی چونٹس سے برابر برابر آئیں تو یہاں سے میں اس طرح کی چونٹ دیتے ہوئے پورے کو سٹیپ لگا لوں گی سٹیپ لگانے کے بعد یہ چونٹس دے دی ہے چونٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اس سے اندر کی طرح فول کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جو شرٹ کا کپڑا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے سے فولڈ ہو جائے اس طرح سے اندر والی سائیڈ سے چونٹ والے کپڑے کو چھوڑ کے نیچے جو کپڑا ہے اس کو چونٹ جو ہے نا کٹ لگانے اور کٹ لگانے کے بعد اب میں اسے یہاں سے ایک سلائی لگا لوں گی اوپر سے یہ سائیڈے میں نے اس کی کور کر لی ہے بازو کی اب اس کو یہ میں نے ایک سٹیپ لے لی ہے اسی کلر کی تو اب میں اس سے گلہ بناوں گی یہ اوریپ کٹنگ کی ہوئی ہے یہاں سے میں شروع کروں گی اسے پورے کو سٹیچ کر لوں گی گلے کے پر یہ سٹیپ میں نے لگا لیا ہے اب میں اسے کٹ لگا رہی ہوں اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اب اسے میں اس طرح اندر کی طرف فولڈ کروں گی یعنی پہلے اس والے حصے کو اس طرح فولڈ کر کے دوبارہ اس حصے کو پائپنگ کی جتنا رکھتے ہوئے اس پورے کو میں سٹیچ کر لوں گی اس طرح سے یہ اندر سے ایسے آ جائے گا یہ گلہ میں نے لگا لیا ہے صرف تیچ بٹن لگا دینا ہے بیک سائیڈ پر اب میں اس فراک کو بند کر لیتی ہوں یہ میں نے سائیڈوں سے بند کر لیا ہے سارا اور یہ تیچ بٹن میں نے لگایا ہے بزار سے لے کے اور یہ پھول لے کے لگایا ہے سینٹر میں تو اس طرح سے یہ جو فراک ہے بلکل ریڈی میٹ لوگ دے رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس طرح کی بڑی بیٹی کا میں انشاءاللہ بناؤں گی تو یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے آپ بڑے فراک پر بھی بنا سکتی ہیں 10 سال کی بچی کے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانے کہ یہ آپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ فراک آپ کو کیسا لگا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے میں نے اسے یہ تھوڑے سٹریپس بھی لگا لی ہیں تاکہ یہ اچھا لگے پچھلی سائیڈ سے بھی اس کی بیک سائیڈ اور یہ فرانٹ اللہ حافظ